تیرا نام میرے لب پر میرے قلب میں لکھا ہے تیرا نام میرے لب پر میرے قلب میں لکھا ہے تو ہی میری ابتدا ہے تو ہی میری انتہا ہے تیرا سمان اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار مدینہ تاجدار مصطفی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نام نام اس گرامی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ تیرا نام میرے لب پر میرے قلب میں لکھا ہے تیرا نام میرے لب پر میرے قلب میں لکھا ہے تو ہی میری ابتدا ہے تو ہی میری ابتدا ہے تو ہی میری انتہا ہے اور نات پک آگلا بند وہ سنہر لفظ دیکھو وہ کتابے نور پڑھلو وہ سنہر لفظ دیکھو وہ کتابے نور پڑھلو وہ کتابے نور پڑھلو ہے ورق ورق پہ سونا ہے ورق ورق پہ سونا جو حضور نے کہا ہے ہے ورق ورق پہ سونا جو حضور نے کہا ہے تیرا نام میرے لب پر میرے قلب میں لکھا ہے اور نات پاک کا اگلا بند بہت ہی ہمارے آقا ہے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں شاعر میں کیا کہا ہے دل مچل جانے والی بات ہے توجہ چاہتا ہوں ملازہ فرمائیے کیا چاند کے دو ٹکڑے پڑھا پتھرون کلمہ ایک مرتب کا واقعہ ہے ابو جہان نے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگر سے امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کے طور پر کہا کہ محمد اپنے مٹھی میں کچھ رکھ لیا اور کہنے لگا کہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑانے کے غرض سے کہ یہ بدراؤ میرے مٹھی میں کیا ہے اگر تم بتا دو گئے تو میں ایمان لے آنگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بو جہل تیرے مٹھی میں کیا ہے میں بولو جو کچھ تمہارے مٹھی میں وہ خود بول دے کہا یہ تو اور بہتر بات ہے فوراں تنکر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقصہ کے طرف اشارہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزہ میں سے شکت کمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونلی کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اسی کا طرف شاہر نے اشارہ کیا ہے ملعظہ فرمایے چاند کے دو ٹکڑے پڑھا پا تھرونے کلما کیا چاند کے دو ٹکڑے پڑاپا تھڑوں نے کلمہ پڑاپا تھڑوں نے کلمہ وہ فلک کا موجزہ تھا یہ زمین کا موجزہ ہے وہ فلک کا موجزہ تھا یہ زمین کا موجزہ ہے تیرا نام میرے لب پر میرے قلب میں لکھا ہے اور سامعین الحمدللہ آپ لوگ بڑے ہی شوق زوق رغبت بشاسوں سے ساتھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اسی مجلس میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں تعدم حیات آخری سانس تک اضافہ کرتا جائے اور نات پاک کا اگلا بند جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں کیا دیتی ہے نبی ہم جس نبی کے کلمہ پرنے والے ہیں ہم جس نبی کے امتی کہلانے والے ہیں جس نبی کے نام پر ہم قربان ہونے والے ہیں جس نبی کی شان ہمارا سب کچھ ہے میرے دوستو بزرگو اس نبی نے اس نبی کی تعلیم ہم کو اپنے اخلاق کیسا بنانے کی تعلیم دے رہا ہے وہ نبی اپنے کارنامے سے وہ نبی اپنی سیرت کے ذریعہ وہ نبی اپنے اخلاق کے ذریعہ جو ہے امت کو کیا پیغام دے کر کس دنیا سے رخصت ہوئے شاعر نے اس نقشے کو اس شعر میں کھیچا ہے ملازہ فرمائیے توجہ چاہتا ہوں نالیا کسی سے بدلا نالیا بہت ہو سبان اللہ کہہ دیجئے نالیا کسی سے بدلا نہ کسی کو بدعا دی نالیا کسی سے بدلا نہ کسی کو بدعا دی نالیا کسی سے بدلا نہ کسی کو بدعا دی نہ کسی کو بدعا دی ہو سلام اس نبی پر جو امام انبیاء ہے اے ہو سلام اس نبی پر جو امام انبیاء ہے تیرا نام میرے لب پر میرے قلب میں لکھا ہے تو ہی میری ابتدہ ہے تو ہی میری انتہا ہے